سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کرنا ہے یا اپیل مقصود نشستوں سے متعلق الیکشن کمیشن کا اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا سپریم کورٹ فیصلے پر قانونی نکات کا جائزہ لیا جائے گا گزشتہ روز ہونے والی میٹنگ میں قانونی ٹیم نے بریفنگ میں بتایا کہ الیکشن کمیشن فیصلے کے خلاف نظر سانی اپیل کا حق رکھتا ہے فیصلے میں دو حلف ناموں سے متعلق اب ہاں موجود ہیں سپریم کورٹ میں چار ایڈ ہاؤک ججز کی تیوناتی چیف جسٹس کی سربراہی میں جیڈیشن کمیشن کا اجلاس آج ہوگا جسٹس ریٹائیڈ مظہر عالم اور جسٹس ریٹائیڈ تاریخ مسعود رزمن جسٹس ریٹائیڈ مشیر عالم اور ریٹائیڈ مقبول باکر کی معذرت ایڈ ہاؤک ججز کی تقروری کے لیے شفاف طریقہ کار نہیں اپنایا گیا عوام میں عدلیہ میں مدافت کا تاثر جا رہا ہے تاکروری میں کوئی شکوک و شبہات نہیں ہونے چاہیے سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شبلی فراس کا چیمین جوریچل کانسل اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے نام خرد ایڈ ہاؤک ججز کی تجویز مسترد کرنے کا مطالبہ جینا ہاؤس حملہ اور جلاو گھراو کے دیگر مقدمات انصداد دہشتگردی عدالت لاہور نے پی ٹی آئی رہنماؤں کی عبوری زمارت میں چھے اگز تک توسی کر دی عدالت کا پولیس کو ملزمان کے خلاف تفیش مکمل کرنے کا آخری موقع آئندہ سماعت پر ریپورٹ پیش کرنے کا حکم الیکشن کل ادم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں سرگوشیاں ہو رہی ہیں توبر آنے والا ہے صورتحال پریشان کن لیکن خطرے کی کوئی بات نہیں وزیر دفاع خاجو آصف کہتے ہیں انتخابات سے متعلق لگی درخواست سے نمٹ لیں گے حکومت بچانے کے لیے ہر حربہ آزمائیں گے مستقبل قریب میں بانی پی ٹی آئی رہا ہوتے نظر نہیں آ رہے چیف ویب تاریخ فضل چہدری نے کہا کہ تحریک انصاف پر پابندی لگانے کا کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا بانی پی ٹی آئی کے خلاف تحریک ادم اعتماد لاکر بہت بڑی غلطی کی تھی پنجاب کے انتظامی معاملات پر حکومت اور پیپلز پارٹی کے مذاکرات آج ہوں گے دونوں جماعتوں کی مذاکراتی کمیٹی شام پانچ بجے وزیر آزم ہاؤس میں سر جوڑے گی حکومتی کمیٹی میں ساگدار ایاس صادق رانا سنہ اللہ شامل ہوں گے پیپلز پارٹی کے وفت میں راجہ پرویز اشرف حسن مرتضیٰ ندیم ابزلچن مذاکراتی کمیٹی نے آج چیف سیکرٹری پنجاب اور آئی جی کو بھی طلب کر رکھا ہے مذاکراتی کمیٹی پنجاب کے انتظامی معاملات پر فیصلوں کا جائزہ لے گی کئی سال سے سری لنکا میں پھنسے پاکستانی عقیدیوں کو سات روز میں واپس لانے کا فیصلہ وفاقی وزیر داقلا محسن نکمی سے سری لنکا کے ہائی کمیشنر کی ملاقات سری لنکا ہائی کمیشنر کی پاکستانی عقیدیوں کے رہائی کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی وزیر داقلا نے عقیدیوں کی واپسی کے لیے تعاون پر سری لنکا ہائی کمیشنر کا شکریہ ادا کیا